بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے پیارے میمبرز میں ہوں ولید رزا اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پور منچیز میں جی تو میرے پیارے پیارے میمبرز سردیاں ہیں اور سردی میں ہمارا کچھ ہاتھ ہاتھ سا کھانے کو ہاتھ ہاتھ سا پینے کو دلی کرتا ہے تو آج میں آپ لوگوں کے لیے سردیوں کی مناسبت سے ہاتھ چاکلٹ بوم کی ریسپی لے کے حاضر ہوا ہوں بہت ہی مزے کی بنتی ہے تو آئیے چلتے ہیں اور بینہ کوئی دیر کیے ہاتھ چاکلٹ بوم بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ ہاتھ چاکلٹ بوم بنانے کے لیے میں نے یہ ایک باول میں دو سو پچاس گرام ملک چاکلٹ لے لی ہے اور یہاں پہ ابھی ہم اس کو کریں گے میلٹ تو یہاں پہ میں نے ایک دوسرے باول میں گرم پانی لے لیا ہے اور یہ ہم نے چاکلٹ والے باول کو اس کے اوپر رکھ دینا ہے اور یہاں پہ ہم نے اس کو سٹیر کرتے جانا ہے مکس کرتے جانا ہے اور ہم نے اس چاکلٹ کو اچھی طرح سے میلٹ کر لینا ہے جی تو میرے پیارے پیارے میمبرز جب تک ہم یہاں پہ چاکلٹ کو میلٹ کر رہی ہیں آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چاکلٹ کو میلٹ کرنا ادھر ہی چھوڑ دیجئے کیونکہ یہ تو بعد میں بھی میلٹ ہو جائے گی سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل علیف کچن کو سبسکرائب کر کے اپنا بنا لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری جتنی بھی لیٹسٹ ریسپیز ہیں مزے مزے کی ریسپیز ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملیں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے بیل آئیکن کو پریس کر لیا ہے آپ چاکلٹ کو یہی سے میلٹ کرنا شروع کر دیجئے جی تو میرے پیارے پیارے میمبرز یہ دیکھئے یہاں پہ ہم نے چاکلٹ کو ملٹ کر لیا ہے تو یہاں پہ چاکلٹ بوم بنانے کے لیے میں نے ایک یہ سلیکان کا مول لے لیا ہے یہ میں نے آن لائن منگوایا تھا ایزیلی آپ کو یہ آن لائن مل جائے گا اور اب یہاں پہ ہم نے ان تمام جو بالز بنے ہوئے ہیں ان کے اندر تھوڑی تھوڑی یعنی کہ دو کھانے کے چمچ کے جتنی چاکلٹ ڈال دینی ہے اور یہاں پہ چاکلٹ ڈالنے کے بعد ہم نے چمچ کی مدد سے ہی اس چاکلٹ کو اچھی طرح سے اس بال کے اندر پھیلا لینا ہے تو ابھی یہاں پہ ہم نے اس کو پھیلا لیا ہے ان بالز کے اندر تو ابھی ہم اس کو دس منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اور اسی طرح یہاں پہ ابھی ہم وائٹ چاکلٹ لیں گے دو سو گرام اور اس کو بھی ہم نے ڈبل بوائلر پہ رکھ کے اچھی طرح سے میلٹ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہماری جو وائٹ چاکلٹ ہے وہ بھی اچھے سے میلٹ ہو چکی ہے اور یہاں پہ ابھی ہم دوبارہ سے سلیکون کا مولڈ لیں گے اور ان مولڈ کے اندر ہم نے چاکلٹ کو جو ہے وہ ڈال دینا ہے اور یہاں پہ چمچ کی مدد سے ہی ہم نے ان سارے بالز کے اندر چاکلٹ کو اچھی طرح سے لگا دینا ہے اور یہاں پہ اس کو بھی ہم نے دس منٹ کے لیے فریج میں سیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے تو ملتے ہیں پھر آپ سے دس منٹ کے بعد تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہماری چاکلٹ ہے وہ مولڈ میں اچھے سے سیٹ ہو چکی ہے اور ابھی یہاں پہ ہم اس کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ نکال لیں گے سلیکون مولڈ ہے تو یہ ایزیلی ریموف ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے چاکلٹ کے شیلز بنائے تھے باز بنائے تھے ان کو ہم نے نکال کے پلیٹ میں رکھ لیا ہے ابھی ہم ان کو کریں گے اسیمبل تو یہاں پہ میں نے ایک یہ پین یا اس طرح کا توا گرم کر لیا ہے اور یہاں پہ ہم نے ایک شیل کو اٹھانا ہے اور اس طرح ہم نے ہلکا سا اس کو پہلے تاوے کے اوپر میلٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں حسب ضرورت آورٹین یا جو ملک مالٹ ہوتا ہے وہ ڈال دینا ہے میں یہاں پہ وائٹ ملک مالٹ کا استعمال کر رہا ہوں آپ جو آورٹین چاکلٹ والا ہوتا ہے یا جو چاکلٹ پاؤڈر ہوتا ہے آپ اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر رکھ دینے ہیں دو عدد مارش میلوز اور یہاں پہ اس کے بعد ہم نے دوسرا شیل اٹھانا ہے اور اس کو بھی یہاں پہ ہم نے ہارٹ پین کے اوپر رکھ کے ہلکا سا میلٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اس دوسرے شیل کے اوپر رکھ کے اس کو اچھے سے بند کر دینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا ایک ہارٹ بوم جو ہے وہ بند کے بلکل ریڈی ہے اسی طرح اب یہاں پہ ہم ایک دوسرا جو چاکلٹ کا شیل ہے جو ہم نے بنایا تھا اس کو لیں گے اور یہاں پہ ہم نے اس کو گرم پین کے اوپر ہلکا سا میلٹ کر لینا ہے اور پھر اس میں بھی ہم نے حسبی ضرورت مالٹ ملک یا آورٹین جو ہے یا چاکلٹ پاورڈر ہے وہ ہم نے ڈال دینا ہے اور پھر اس کے بعد ہم اس میں رکھ دیں گے مارش میلوز اور دوسرا شیل اٹھائیں گے اور اس کو بھی ہلکا سا ہم گرم طوے کے اوپر یا گرم پین کے اوپر میلٹ کر لیں گے اور میلٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اس شیل کے اوپر رکھ کے اچھے سے ہلکے ہاتھ سے دبا کے اس کو اس کے ساتھ جوڑ دینا ہے اور اسی طرح یہاں پہ ہم نے سارے جو ہاتھ بومز ہیں وہ ریڈی کر لینے ہیں تو ابھی یہاں پہ ہم ان کو گارنش کریں گے اور میں نے یہ وائٹ والے جو بھی چاکلٹ ہاتھ بومز ہیں وہ لے لیے ہیں اور یہاں پہ ہم نے ایک پائپنگ بیگ میں میلٹی چاکلٹ ڈال دی ہے اور یہاں پہ ہم نے اس کو اس کے اوپر ڈریزل کر دینا ہے اور یہاں پہ چاکلٹ کو ڈریزل کر لینے کے بعد ہم نے گارنش سپرنگلز ہوتے ہیں وہ ہم نے اس کے اوپر ڈال دینا ہے اور آپ اپنی مرضی کا کوئی سا بھی سپرنگلز یوز کر سکتے ہیں اور ان کو گارنش کر لینا ہے جی تو میرے پیارے پیارے میمبرز یہ دیکھئے الحمدللہ 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 یہاں پہ ہمارے چاکلٹ ہاتھ بومز بن کے بالکل ریڈی ہیں اور ابھی ہم ان کو انجوائے کریں گے تو یہاں پہ ہم نے دو عدد مگ لے لیے ہیں اور ایک میں ہم نے وائٹ چاکلٹ والا بال ڈال دینا ہے اور دوسرے میں ہم نے جو ہمارے پاس کوکنگ چاکلٹ تھی بلیک والی وہ ہم نے ڈال دینا ہے اور ابھی ہم نے اس کے اوپر پور کر دینا ہے گرما گرم ہاٹ ہاٹ میلک تو یہ دیکھیں جی جب ہم اس کے اوپر گرم گرم دودھ ڈالیں گے تو یہ میچیکل جو ہمارے چاکلٹ ہاٹ بومز ہیں وہ بلکل میلٹ ہو جائیں گے اور اندر سے بلکل میجیکل سے مارشمیلوز نکلیں گے تو جب آپ یہ بنا کے اپنے گیسٹ کو دیں گے یا بچوں کو دیں گے تو بلیف می وہ بہت انجوائے کریں گے آپ کی اس ریسیپی کو اور بہت ہی آپ کو اپریشیٹ کریں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ میجیکل چاکلٹ ہاٹ بومز کی ریسیپی یقین پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آتی ہے اس کو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے گا تو اس کے ساتھ ہی ولید رضا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ